سلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل صبح جو شخص تمہیں سب سے پہلے نظر آئے وہ آپ کی امت کا بدترین شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے ایک شخص اپنے بیٹے کو کندے پر بٹھائے ہوئے گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے برا انسان پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا یا اللہ میری امت کا سب سے اچھا انسان کونسا ہے اسے دکھائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شخص کو جو شخص سب سے پہلے آپ سے ملے وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین انسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام شخص کو انتظار کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین انسان پر پڑی یہ وہی شخص تھا جو صبح ملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا یا اللہ یا رب قریب یہ کیا ماجرہ ہے جو شخص بدترین تھا وہی سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح جب یہ سخص اپنے بیٹے کو کندے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا اببہ کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے اس نے کہا ہاں بیٹا یہ پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہیں بیٹا بولا اببہ ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے وہ بولا ہاں بیٹا یہ اسمان پہاڑوں سے بھی بہت بڑا وسیعہ عریض ہے بیٹے نے کہا اببہ اس اسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے باپ نے ایک سرد اہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا ہاں بیٹا اس اسماؤں سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں بیٹے نے کہا اببا تیرے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آگئی اور بولا ہاں بیٹا تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے اللہ عبدالعزت نے فرمایا آئے موسیٰ مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف ماف کر دیئے بلکہ گناہوں کو نیکوں سے بدل دیا اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا عادتی سے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے مسئول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جڑے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تینکیو